اور اس وقت اور جانکاری کی ساتھ ہمارے سنوالتہ ہیمانشو مشرا ہمارے سے جڑ گئے ہیں ہیمانشو حالاکہ یہ تمام نیتہ ملاقات کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روٹین بیٹھک تھی پارٹی ادیقشتے ملنے ہم آئے تھے لیکن جس طرح سے پک کیا گیا ہے چوز کیا گیا ہے اسی یہ صاف ہے کہ پی ایم موڈی کی ناراضگی کو ان تک پہنچایا گیا ہے کیا کچھ ہوا آج کی اس بیٹھک میں آپ تک کیا جانکاری پہنچ رہی ہے دیکھیں ملنکشی میں آپ کو بتا دوں کہ اس بیٹھک کے اندر جو تمام نیتہ آئے تھے چاہے وہ منوہر لال خٹر ہو سنجیب بالیان ہو سنگید سوم ہو یا ساکشی مہاراج ہو مہی شرما کو ٹیلی فون پہ چتابنی دی گئی اور ان سب کو یہ کہا گیا کہ سوچ سمجھ کر بیان دینے ہوں گے اس طریقے کے ایشو سے بیان باجی کر کے ویبادت بیان دے کر آپ پارٹی اور سرکار کی امیس خراب کرتے ہیں پردھان منتری ناراض ہیں کیونکہ پردھان منتری کو بھی لگتا ہے کہ جب اس طریقے کے بیان پارٹی کی نیتاؤں کی طرف سے آتے ہیں کینڈری منتریوں کی طرف سے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سرکار کی چھوی خراب ہوتی ہے اسی کو چندہ جتائی تھی پردھان منتری نے اور اس کے بعد بیجے پی ادھیکش امیس شاہ نے آج سبھی نیتاؤں کو بلائا اور کڑی فٹکار لگائی اور کہا کہ اس طریقے کے بیان آپ کو نہیں دینے ہوں گے اگر کوئی بیان آپ کو دینا ہے تو پارٹی سے پوچھ کر دینا ہوگا تو کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے لگام لگانے کی جو کوشش ہے بیجے پی کی اس کو آج اس کی شروعات کہہ سکتے ہیں کیونکہ بیجے پی کو معلوم ہے بیہار چناؤں ہے اور بیہار چناؤں کے اندر جس طریقے سے بیف ایشو بنا ہے اس کو لے کر بیجے پی کو لگتا ہے کہ پہلے اس کا فائدہ ہو سکتا تھا لیکن اب لکسان ہے اور اسی لئے ان نیتاؤں کے اوپر لگام لگانے کی کوشش بیجے پی اڈکس ہمیش چانے کی ہے وہ بھی پردھان منتری موڈی کی نراغی کے پاس چناؤں کی دوران پردھان منتری موڈی نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے اور تب بھی یہ آروپ لگ رہے تھے کہ کیا پردھان منتری کی بات ہی سانسد اور بیدھائک نہیں سن رہے اس لئے اس ون ٹو ون بیٹھک کے ذریعے میٹنگ کے ذریعے یہ میسیج سانسدوں اور نیتاؤں کو دے دیا گیا